بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام عمد خبائب آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویٹرنی ٹریک میں ستہ چتیز خوش آمدید کہتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر خیرہ سے ہوں گے اور آپ کے مال موشی بھی خیر خیرہ سے ہوں گے آج کی اس پوری ویڈیو میں میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ کمزور جانور جو اچھا بلا ہوتا ہے وہ اچانک کمزور ہو جاتا ہے اور ایستہ ایستہ کمزور ہو کر وہ بیٹھ جاتا ہے کمزور جانور کی ہڈیں نکل آتی ہیں یا وہ پھر کمزور ہو جاتا ہے اور اس کی جلد بھی ہتلی ہو جاتی ہے پھٹ جاتی ہے اور اس کا دودھ بھی کم ہو جاتا ہے اور جب فارمر اس کو بیچنے کا نام لیتا ہے تو کوئی اس کو خریدنے کا نام نہیں لیتا اور وہ کسی کام کا نہیں ہوتا فارمر پریشان ہوتا ہے کہ میرے جانور کو کیا مسئلہ درپیش ہو گیا ہے اکثر فارمر حضرات جانور سے دودھ لے رہے ہوتے ہیں دودھ دینے والا ہوتا ہے دودھ دے رہتا ہے لیکن اس کو ونڈا یا کھال بینولا یا پرپورٹین سے بھرپور کوئی خوراک اس کو نہیں دی جاتی تو پھر وہ کمزور ہو جاتا ہے اگر جانور کی ڈیورمنگ نہ کرائی جائے تو جانور پھر بھی کمزور ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے پیٹ کے اندر بہت زیادہ کیڑے ہو جاتے ہیں پیراسائٹ ہو جاتے ہیں جو پورے پیٹ کے اندر جگر میں میدے میں پھپڑے میں ہر جگہ پھیل جاتے ہیں اور اس کا خون خون اور اس کی خوراک کو کھاتے رہتے ہیں اس کا خون بھی چوستے رہتے ہیں اور خوراک بھی کھاتے رہتے ہیں جانور کو وہ خوراک نہیں لگتی اس سے جانور کمزور ہو جاتا ہے پانی کی کمی ہو جاتی ہے خون کی کمی انیمیا ہو جاتا ہے اور جانور کے دودھ میں بھی کمی ہو جاتی ہے یہ بعد اگر جانور کو صحیح طریقے سے خوراک نہ ملے ہو اور علی لگی ہو پرانی ہو باسی ہو اس سے بھی جانور کو انڈائیجیشن ہو جاتی ہے بادھازمہ ہو جاتا ہے جانور کا میدہ خراب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جانور کو ڈیرے لگا رہتا ہے اور پیٹ کے کینوں کی وجہ سے جانور کو ڈیرے لگ جاتا ہے اس سے یہ سارے مسیل سے کیسے شٹکارہ حاصل کیا جا سکے اور جانور کو جلدی موٹا کیسے کیا جا سکے ہر فارمر کی یہ خیص ہوتی ہے کہ میرا جانور صحت مند توانہ اور جلدی ہیٹ میں ہے اور پرینگنٹ ہو اور دودھ بھی کافی مقدار میں دے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبکرائب کر لیں بیل آئیکان کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اگر آپ نے جانور کو موٹا جلدی کرنا ہے فربہ کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے جانور کی ڈیورمنٹ کرنی ہے پیٹ کے کیڑوں والی دوائی اچھی سے اچھی پلانی ہے میاری آپ نے اورال پانچ نلزان یا ثنڈا دوائی ان میں تینوں میں سے کوئی دوائی آپ پلا سکتے ہیں میاری کمپنی کی ہو آپ نے بڑے جانور کو ستر احمل پلانا ہے درمیانے جانور کو آپ نے پینتیس احمل پلانا ہے اور چھوٹے جانور کو آپ نے دس احمل پلانا ہے اس کے بعد آپ نے پیٹ کے پیرسائٹ بیرونی کیڑوں بیرونی کیڑوں سے بچانے کے لئے پیراسائٹ سے بچانے کے لئے چچنوں سے بچانے کے لئے الرجی سے بچانے کے لئے آپ اپنے جانور کو ایور میکٹن کا انجیکشن لگا ہے بڑے جانور کو دس ایمیل درمیانے جانور کو پانچ ایمیل چھوٹے جانور کو دو سے تین ایمیل آپ نے یہ زیرے دل لگانا ہے پھر پندرہ دن کے بعد آپ نے دوبارہ یہ میڈیسان اورل بھی پلانی ہے اور جل میں بھی ٹی کا دوبارہ یہی لگانا ہے آپ نے اس سے کیا ہوگا آپ کے جانور پیٹ کے اندر جو کیڑے ہیں وہ بھی ان کا خاتمہ ہو جائے گا اور جو بیرونی کیڑے ہیں اس سے بھی اس کا خاتمہ ہو جائے گا اس سے جانور پانی بھی خوب پیے گا اور چارہ بھی خوب کھائے گا اور جانور کا پیٹ بھی بھر جائے گا اور جانور روز بر روز اس کا خون اور گوشت میں اضافہ ہوگا کیونکہ اس کے پیراسائٹ جو ہیں اندرونی اور بیرونی پیٹ کے کیڑے سارے ختم ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے اپنے جانور کو ونڈا کھلانا ہے پروٹین سے بھرپور کھلا کھلانی ہے ونڈا کھلانا ہے روٹی کے ٹکڑے کھلانے ہے اولی لگے ہوئے نہ ہوں اور آپ نے کھال ملونا اچھی سی لینی ہے اس میں دوسری غیر میاری چیزیں موجود نہ ہوں اور آپ نے ونڈا بھی وہی کھلانا ہے جو میاری ہو غیر میاری چیز والا ونڈا نہیں کھلانا آپ نے سان کراب ایف سی اور میکسم کا ونڈا ان تینوں میں سے کوئی آپ نے لے لینا ہے آپ نے اپنے جانور کو کھلانا ہے اگر آپ کا زیادہ کمزور جانور ہے آپ ڈیڑھ سے تین کلو ڈیلی آپ اس کو کھلائیں ڈیڑھ کلو صبح ڈیڑھ کلو شام آپ نے چار چمچ میٹھے سوڑے کے اس میں ڈالنا ہے اس سے جانور کے میدے کے پی ایچ لیول برقرار رہتی ہے نہ جانور کو قابض ہوتی ہے نہ پھارا ہوتا ہے اس سے جانور جلدی حضم کر لیتا ہے اس کے بعد آپ نے ایک پاؤ تیل پلانا ہے ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن آپ نے دس دن آپ نے اپنے جانور کو تیل پلائیں اپنے جانور کی ڈیورمنگ کرائیں اور اپنے جانور پیٹ کے کیڑو والی دوائی پلائیں جلدی والا ٹیکل لگائیں اور اس کے ساتھ ونڈا کھلائیں اس کے ساتھ آپ نے منرل کھلانا ہے لس منرل یا آپ نے لسی پورڈر منرل جس میں کیلشم فاس فورس ویٹامان اے زینگ مگنیشم فاس فورس یہ جو ویٹامان میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں موجود ہونے چاہیے آپ نے سو گرام منرل بھی کھلانا ہے آپ نے تین سے چار پیکٹ آپ نے یہ کھلانا ہے انشاءاللہ جب آپ یہ چیزیں ساری کھلائیں گے آپ اس کو منرل بھی کھلائیں گے ڈیورمنگ بھی کرائیں گے اور اس کو ونڈا بھی کھلائیں گے پھر دیکھیں گے انشاءاللہ پندرہ سے بیس دن کے اندر آپ کا جانور جانور پر صحت مند اور ہیلڈی ہو جائے گا اور آپ جانور کے خونش本 گریجز بھی اچھا ہو جائے گا اور آپ جانور کی غلقی شینک یاد پھر آپ کو سیکلومیٹ انجیکشن لگانا ہے اس سے آپ کا جانور ہیٹ میں آ جائے گا پھر آپ نے اپنے جانور کی انسائم اور کی لیشن انسیمنیشن کے قابل ہو جائے گا وہ کمزور جانور جو آپ کے لئے نقارہ تھا کوئی لینے کا نام نہیں لیتا تھا وہ آپ کے لئے کار آمد ہو جائے گا ایک مہینے کے اندر آپ نے اس کو سیکلومیٹ کا انجیکشن لگانا ہے آپ نے ولنڈا اور الیس منرل کھلانا ہے انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر وہ ہیٹ میں آ جائے گا جب وہ ہیٹ میں آ جائے گا اور آپ نے دس گھنٹے کے بعد آپ نے انسیمنیشن کرانی ہے انشاءاللہ آپ کا جانور پرینڈنٹ اور حملہ ہو جائے گا آپ کا وہ کمزور جانور جو تھوڑے پیسن گواہ تھا وہ لاکھوں کا بن جائے گا انشاءاللہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک شیئر سبکرائب کریں بیل آئیک آن کے بٹن کو دباہ دے تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ہیں